جاہن دوست ہوں میں آپ کا دوست جنیت بامز دوست رام پرساد نامی ایک شخص نے ہائدر آباد میں گوائے 32 لاکھ روپے سستے سونے کی لالچ میں سستے سونے کی لالچ میں ایک انسان نے ان کو ٹھگ لیا 32 لاکھ روپے تک معاملہ ہے شمشاباد پی ایس لیمٹس کا جہاں پر صدھاکر نامی ایک شخص نے فلمی انداز میں پلان بنا کر ٹھگ لیا 32 لاکھ روپے اور صدھاکر نامی یہ شخص یہ چور ایک ایسا چور ہے اس کو دھارمک چور کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس انسان نے یہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اوپر والے سے منت مانگی تھی کہ اگر 30 لاکھ روپے سے اوپر اسے کوئی پیسے ملیں گے تو یہ وارانسی جا کر وہاں کی مندر میں اوپر کے پیسے دان کر دے گا جی ہاں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہندوستانی رواج کے حساب سے اس نے ایک منت مانگی اور اپنا کام شروع کیا شاید اوپر والے کا اس کے اوپر تھوڑا سا کرم ہو گیا اس وقت اسی لئے وہ اپنے پلان میں کامیاب تو ہو گیا مگر غلط بات غلط ہی ہوتی ہے پولیس نے اسے دھرد ابوچا اور ہیدراباد واپس لے گیا تفصیلات کے مطابق معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ صدھاکر نامی شخص نے اپنے ساتھی ناغہ ارجن کے ساتھ مل کر رام پرسات نامی شخص کو تھگ لیا فلمی انداز میں ایک پلان بنایا اور اپنے ساتھی ناغہ ارجن کے ساتھ مل کر رام گوپال کو یہ بتایا کہ وہ ائر انڈیا کی ائر لائنز میں جوب کرتا ہے اور اسے کسٹمز میں کافی پہچان ہے کسٹمز کے ذریعے اسے سونا کم میں مل جائے گا وہ انہیں کم میں دلا سکتا ہے 32 لاکھ روپے میں ایک کلو سونا دلانے کی اس نے ڈیل بتائی اور اپنے ساتھی ناغہ ارجن کو بتایا کہ وہ ائر پورٹ میں کسٹمز میں جوب کرتا ہے کچھ اس طرح سے جال بچھایا کہ رام گوپال ان کے رام پرسات جس کا نام ہے جو کہ اکیوزد ہے جو ان کے جھانسے میں فس گیا ان کے جھانسے میں وہ فس گیا جیسے ہی پیسے لے کے ہیدراباد پہنچا وہ انہیں سے لے کر ائر پورٹ چلے گئے ائر پورٹ جا کر انہوں نے اس انسان کو کہا کہ اب تم یہاں پر ٹھہر جاؤ تم اندر نہیں آسکتے ہم لوگ اندر جائیں گے سونا لے کر باہر آئیں گے اور تمہیں سونا دیں گے اپنے پیسے لے کر فرار ہو جائیں گے جب اسے یہ بات کہہ کر وہ اندر گئے اس کے تھوڑی دیر بعد ایک شخص باہر آتا ہے اس کا ساتھی اور ان سے کہتا ہے کہ اب آپ پیسے دے دیجئے سونا ریڈی ہے جیسے ہی پیسے اندر پہنچ جائیں گے سونا آپ کو مل جائے گا اس نے رام پرسات نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے پیسے دے دیئے جیسے ہی ان کے ہاتھ کو پیسے ملے انہوں نے وہاں سے فراری اختیار کر لی اور وہاں سے وہ لوگ نکل کل پہلے کڑپا گئے پھر اس کے بعد وہ وارانسی چلے گئے اوپر کے دو لاکھ روپے مندر میں دان کرنے کے لیے کاشی کے مندر میں انہوں نے دو لاکھ روپے دان کر دیئے بہت ہی اصول پسند چور اور تھگ نکلائے جس نے منت مانگی تھی کہ تیس لاکھ کے اوپر کوئی پیسے اگر مل جاتے ہیں تو وہ ضرور دان کر دے گا اور اس نے دو لاکھ روپے اوپر کے دان کر دیئے وہاں پر اس کے بعد سوٹی شمشباد کی پوری ٹیم نے مل کر اس کے کافی بہترین انداز میں کام کرتے ہوئے اس کو دھردبوچا اور ہائدرباد واپس لے کر آئے وہاں شمشباد ڈی سی پی پرکاش ریڈی نے تمام ٹیم کی تعریف کی اور کہا کہ ایسے سستے سونے کی لالچ میں عوام ہوشار رہے سستے سونے کی یا سستے موبائل فون کی یا سستے کوئی بھی چیز کی لالچ میں جا کر اپنے آپ پیسوں کو مت لٹائے اپنا آپ کو ہوشار رکھے کوئی بھی چیز اس طرح سے نہیں ملتی جو بھی چیز کسٹم میں پکڑی جاتی ہے وہ کوٹ میں پیش ہوتی ہے اس کیس کے دوران کوئی بھی کسٹم میں سیز ہوئی بھی چیز کو باہر سیل نہیں کیا جاتا یہ ایک بات بتائی ہے پرکاش ریڈی ڈی سی بی شمشباد نے اور دیکھئے تفصیلی ریپورٹ کیا کہا شمشباد ڈی سی بی پرکاش ریڈی نے اپنی پریس کانفرنس میں آگے آنے والی تمام نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شمشباد میں ایک چیٹنگ ہوا تھا جس میں سستہ میں سونا ملتا ہے بول کے ایک بندہ نے 32 لیکس 32 لیکس ایک کیجی گول ملتا ہے بول کے وہ چیٹنگ کر کے ان سے لیا تھا اس بندے کو آج ہم گرفتار کیا تھا جس میں ایک اندوری رام پرساد بول کے ایک بجے وڑا میں رہنے والے ہیں ان کو ایک بندہ سوداکر اے ون جو ہے اکیوزد وہ سوداکر نے ان کو بروسہ دلایا ہے کہ اے پورٹ میں کسٹمز والے نے سستہ میں سونا بکتا ہے بول کے ان کو بروسہ دلا کے ان سے 32 لیکس روپیس لیا تھا یہ جو سوداکر ہے وہ پہلے 10 تک لائس تک پڑھا تھا کڑاپا جلہ کے رہنے والے ہیں پھر اس کے بعد وہ دس سال پہلے ادھر ہی اے پورٹ میں کوئی ایک ریٹین آب کے بندے نے ان سے دو لاکھ بچہ سا جار روپے ان سے لے کے سونا دیتا ہے بول کے نئے دیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے پانچ سال پہلے ایک سبریمانیم بول کے ان سے چھے لاکھ لیا تھا یہ سوداکر سونا دلواتے ہو بول کے پھر وہ بھی نہیں دلواتے تھا پھر ابھی یہ پانچ مینے سے ایک دوست رامنا سے ان سے ملا ہے سونا اے ون رکٹیم رام پرساد کو انٹریوز کیا فرین جیسا پھر انٹریوز ہونے کے بعد ان کو بولا کھر اے اے ایر پورٹ میں اے ایر انڈیا میں کام کرتا ہو بول کے اے اے ایڈی کارڈ بھی دکھایا اے اے ایڈی کارڈ بھی دکھایا اے اے ایڈی کارڈ بھی دکھایا ان کے بھی دکھا ہے ان کو دکھا کے بولنے لگا کہ اے 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 قسطومز میں کام کرتا ہے اور ان سے بھی بات کروا ہے کہ گوئیل سستے میں دلواتے ہیں پھر ان کو جب معلوم ان کو جب ایک بروسہ آیا تو پھر ان سے 32 لاکس lukis ان سے مغوایا 32 لاکس ان سے مغوا کے خل毒 ان کو اے اے ایرپورٹ آنے کو بولا اے آنے انہ ہے تاریق کو اے 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 ایرپورٹ لائک سوپے لے کے پھر بولا کہ میں اندر جا کے سونا لے کے آتا ہوں گول کے ایئرپورٹ کے اندر جیسا بیا پھر ادر سے نیچے جا کے پناہ روکے سیشلم جا کے ادر سے کھڑپا پودھٹور جا کے ادر پیسے سے چھا تولے ایک چھوڑ ایک چین بنایا ہے بول کا چین پھر اس کے بعد جو باقی پیسے ہیں اس پیسے ایک لائک سوپے ایٹو ناغاچن ریڈی کو دیا ہے اور باقی انہوں نے وارناشی کو گیا وارناشی کو کھاشی کو ٹیمپل کو جا کے ایک پانچ مہینے پہلے پیر کیا کہ تیس لاکھ سے جتنا بھی اوپر آیا گا انہیں ہنڈی میں ڈالوں گا بول کے پھر ادر تیس لاکھ سے دو لاکھ زیادہ آیا بول کے دو لاکھ ہنڈی میں ڈال کے پھر واپس آیا تھا پھر آج ادر پکڑ میں آیا اس میں ڈی سی پی ایس اوٹی سندیب اور انسپیکٹر ایس اوٹی بنکر ٹریڈگ اور ایسی پی شنشرباد باسکر اور انسپیکٹر ایئرپورٹ ویجے کمار اور ایس اوٹی کا سٹایف سب انسپیکٹر سبی نے ملکے اے آدمی کو پکڑا ہے اور ہم سب کو پبلک کو یہ ریکویش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے سستے میں سونا مل رہے ہیں نے تو سیل فون مل رہے ہیں نے تو لکھر کا باٹل مل رہے ہیں نے تو کچھ اور چیز مل رہے ہیں تو پورا آپ بروسہ مت کرنا جو بھی آپ کے پاس ایسا انفرمیشن ہے تو آپ جرور پولیس کو بتانا کیونکہ اس میں ساب ساب دکھ رہے ہیں کہ جو پچاس لاکھ ایک کیجی ہوتا ہے کم سے کم آج کے ریٹ میں وہ اگر تیس لاکھ میں ہے تو تکیٹو لاکھ میں دے رہے ہیں تو وہ بلکل شک کرنے کا معاملہ ہے اور جو بھی ایک کسٹنس دپارٹمنٹ سیز کرتے ہیں وہ باہر وہ نہیں بیچتے ہیں وہ سیز کر کے کورٹ میں پروڈیوز کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسے آپ کو بروسہ دینا رہا ہے کہ سستے میں سونا ملے گا نے تو سیل فون ملے گا وہ بروسہ مت کرنا اور پولیس کو انفرمیشن دینا ایسے آپ کتے لوگوں کو آریسٹ کیا ہے جو سدھاکر جنہوں نے انڈیا کسٹنس بول کے ان سے پیسے لیا ہے دوسرا رہا جمعہ چونڈی جو کسٹنس دپارٹمنٹ آفیسے پیسے لیا ہے ایسے آپ کوئی کیس میں انبول ہے سابستا نہیں ہے ابھی تک تو کیس میں انبول نہیں تھا پہلے ایک بار ایسے چھے لاکھ لیا تھا کسی سے اور وہ کیس نہیں ہوا تو ابھی وہ بھی کیس کریں گے سابس جو پریویئے سکار لوگ جو لیا جے پیسے نہیں ہوا تھا